حضرات ہمیں پولس نے چارہ طرف سے گھیل آوے تم تو ہمیں نہیں آئے ان کو میں ہمیں پولس چاہم اللہ جے بندیوں کی کار بیٹھی ہوئے پولس تک ٹھیک ہی آئی ہی نہیں کہ درے مراد سہید نو گیسٹ تا نہیں کار بیٹھے ہو اللہ جے بندیوں تسی کر دے ہو میں نے پتا تھی تسی ایک ناکتن پھڑے جاؤ گے کیوں تسی پروگرامہ دے ہوئے گلت گل کر دے ہو تسی فلمہ جو بھی گلت گل کر دے ہو ہونٹے پورڈ کاسٹ رہے جی تسی بہنگیاں ماراں لگ پائے اللہ جے بندیوں انہیں پولس کی نہیں آئی یہ خیرتے آئے بچیوں میں تھے ان پنجاب پولس ہے انہیں میں تھے اسلام آباد پولس ہے اللہ جے بندیوں بڑا بڑا چکی کرا کچھ نہیں کرو کچھ نہیں ہندہ کی ہوئے جائے کچھ نہیں ہندہ سب تمہارے کولیگز ہی ہیں تمہیں دیکھو سی تمہارے اور اور بڑی یہ جگہلہ ہے پورا سرود مار لیا نہیں دے دی ناڑتے ناڑ چڑ جائے گپ شب کے لیے آئی ہوئی ہے میڈم ناڑتے 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 شکر میرے کو دل ہولا آیا میں تھے میڈم دنہاں بڑی ٹیوٹی کیتی ہوئی ہے میڈم جیسے لے ایس ایس پیوئے نے سب تو پہلے خوشکابری کینو پتا لگی ہے کینو یا را کوئی تسی بھی دسوں کے آگے ان کے گھر والوں کو ہاں وہ تو میں پیش ہوئے ہیں پانچ کلو بر فیل آئے کے گیاں میں کوئی فائدہ نہیں ہوئے کیوں ہاں وہ اسٹار نے تینے جو لگے رہے ہیں ممان سے کمیونٹے خیر پہلے بھی ہے لیکن آسر گل ہوں دی یہ ایمپلیمنٹ کرانا باجیروں نے ایسا ایمپلیمنٹ کرانا کہ تھے پنجابیچے ہیں باجیر پنجابیچے ہیں ایسے لے بڑے پیسے آ رہے ہیں سر جی لائسانس بان رہے ہیں لکھا دیا حساب نال لیکن سر جی لائسانس تیسی بنا کے دے ہی جا رہے ہیں بڑی میربانی ایپلیکیشن ہے گی لوگوں نے سر ایویرنس بھی دے ہیے بھی پارکنگ کس طرح کرنی ہے ڈرائیو کس طرح ہوں دی ہے چگنوں تے کس طرح رکنا ہے اپنے سجیہ لپا سے جگہ کس طرح دے نی ہے یہ میڈم پلیس ہے دیتے کش کرو جی افضل سارا کچھ ہم نہیں کرنا ہے آپ نے کچھ کرو جی آپ پہلے اپنی پوستنگ تو واپس کروائیں نا آپ گئے کب ہیں پنجاب سے وہ پوچھ رہے ہیں آپ گئے کب ہیں پنجاب سے میڈم میں جیسے لیرنگران حکومت آئی تو میں نے انہوں نے پھر اسلامباد بھائی دیتا ہے آپ جیسے افسر ہوگی یہاں ضرورت ہے پنجاب پنجاب بس ایرائیکشن ہوں دے نے جس طرح نہیں کوئی حکومت ہوں دے یہ کچھی پکی میں واپس پنجاب پہ چاہ جا مانگے ہوں اور میں نا بڑے بڑے افسر میڈم دیکھے نے لیکن ایڈا دلیر افسر میں نہیں بکھا بس ان ڈاکو پھڑ رہاں گیا تھی آپ پھڑے آگے ہیں بس انہوں نے پھڑڑا تھی کبر آگے کہہ رہے پانجاب یہ تڑا پس توڑے گیا میں واپس کرنا ہوں جیسے لیر سپاہ جنگی ٹریننگ آگئی ہے کہ جدو ڈاکووں دے گہرے چھو جاؤ تو اس طرح اندے ہو جاؤ جس طریق موقع ملے فوراں دب ہو جگے تا لمح پاہ لہو اچھا توانا پھرا چھوٹی تھی ایک دن ہمارے ساتھ بھی لی گیا ہمیشہ پلیس مقابلے کا دن میں اس کر دیتا تھا اس دن اتواراں دین میں بچے میں سبور لوں گیا جلالت کیوں پوستن؟ دیکھ خوش میں گئیں بچے نہیں سہی چھوٹا تو میں سے بھی یہ پلیس مقابلے اللہ نے یہ پانی اللہ کیا اٹھر اینسی کیا نینجی ہاں چلنا تا پھر پسا لگتا ہے اللہ پاک دیر احمد عنہ پوری دنیا تا پیچھ لوگ کھانا پھلتا کہ پنجاب دی پلس کیا سی چوکس پلس ہے گی ماشااللہ میڈم تسی جوز تو بغیر نی جانا ارے یار ہم کر لیں نہیں آج بھی میں باجی نے پیانا Welcome back جی آپ بتائیے مقصود صاحب کیا حال ہیں آپ کے سر اللہ دا کرم شکر دم آپ پہ سر کتے ہوندے ہو تسی میں پولیس ڈپارٹمنٹ چھ میرہا مطلب ہے سر کیڑے کھانے ہوندے ہیں کھانے کیڑے کیڑے ہو تسو انچارج انویسٹیگیشن چونگ تسی انویسٹیگیشن کردے ہو جی بالکل تسی پہلی کوئی دو تین منٹے چھے کارلین دے ہوگے سارا سال خمدللہ پاسلہ ایسی بھاروپ پرسنالیٹی یہ گی ہے بندہ بڑا نہ جائے بہت سے اس وقت ملزم سامن اندہ ہے انشاءاللہ پتلہ جنہ سانوں کے گناہ گا رہی ہے بیگناہ دندر کی چیز ہے سر کدی انجا ہے کہ مجرم نے پانجا لاتا باچھو پتلہ کے بیگناہ ہے پانجی انجنی لاغ دے میں گلہیں بڑھیں یعنے پانجا لائی دے بیگ کے لائی دے جنڈانہ ہے میریل کے بیگ کے قطو کہہ رہے جنڈانہ ہے ایسی ٹھیک ہے بچگانہ سوال ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں ہم اکثر سنتے ہیں کہ مجرم کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑ جاتا ہے بلکل تو کیا یہ سچ ہے یا کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ظالم کا بچہ نہیں چھوڑ کے گیا جیسے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کرائم سین بولتا ہے ہاں جی آپ کے لئے تو نہیں بولے گا ہمارے لئے بولتا ہے تو وینڈ بی وزیت در کرائم سین اپنے آپ شورٹ لسٹ کر لیتے ہیں آپشنز کو یہ چیز ہو سکتی ہے یہ کس وجہ سے مارا گیا ہوگا اس کے بیچے کون ہو سکتا ہے وہ آپ کو کرائم سین خود بتا دیتا ہے بلکل صاحب مجھے یہ بتائیے جو ایکسپوجر آپ کا یا پھر ان لوگوں کا ہوتا ہے وہ عام انسان کا نہیں ہوتا آپ اتنی آکورڈ سیچویشنز اتنی ڈیفکل سیچویشنز کو دیکھتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اس سب کا آپ کی منٹل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے کیونکہ کئی آپ کو لگتا ہے کہ شاید بہت سی چیزیں جو کہ دنیا کے لیے اہم ہیں وہ آپ کے لیے اہم نہیں رہتیں کیونکہ اتنا کچھ دیکھ لیا زندگی میں یہ بات تھی کیا آپ کی جب آپ اتنی قریب سے ریالیٹی کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا ایڈیا ہوتا ہے کہ لائف کیا ہے بسیکلی اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسا ایمپورٹنٹ کام کر لینے چاہیے اور چھوٹی چیزوں کو زندگی میں ختم کرتینا چاہیے میں ایک ایسیمبل دیتی ہوں اگر میری کوئی فرنڈز بغیرہ ہیں میرا سرکل ہے ان کے لیے چھوٹی باتیں بہت میٹر کر رہی ہوتی ہیں اس نے مجھے ایسے دیکھا اس نے مجھے ایسے بات کی تو they don't matter to me بکر میں لائف اور دیت کی چیزوں کو دیکھ رہی ہوں تو میرے لئے چیزیں سمہاو مجھے اس نے ایک بڑا انسان بننے میں ہلپ کیا ہے کہ چھوٹی چیزوں سے نکل جاؤں میں so it is how it impacted me so I think مگر اتنی جب ہارٹ ریننگ کے بعد کوئی سائیکلوجیکل اینگل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے تو کوئی پولیس ہماری سائیکیٹریس کی بھی ہلپ لیتی ہے جو کہ ریگلرلی ان بھائیوں سے بہنوں سے بات کرتے ہوں کیونکہ اتنے مسائل اور آج کل تو خیر منٹل ایشوز اور اس پر بات کرنے کا زمانہ ہے تو کوئی ہے ایسا اگر نہیں ہے تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آگے ہونا چاہیے بالکل ابھی تو پنجاب پولیس نے یہ پورا میکنزم منایا ہے کہ تو سب کی سکریننگ ہیلتھ سکریننگ ہوگی اور اس میں منٹل ہیلپ کے لیے آپ کو جیسے سائیکیٹریسٹ ہوتا ہے وہ چھے پیشنٹس دیکھنے کے بعد اس کو خود اپنی سائیکو تھائرپکلی جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ سائیکو ایویشن کا اندزام کیا گیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کو جا کے دکھائیں ملیں بات چیت کریں اور ایٹھنک فرسٹ آف آل بینگ این آفیسر مائی ڈورز آر اوپن فر دیم ایک تو اپنے آفیسر سے بات کریں ان سے ضرور شیئر کریں اپنے پرابلمز اور دن ڈاکٹرز کو کنسلٹیشن کی ان کے لیے ہم نے بقاعدہ ایک پلان بنا دیا ہے اور انویسرکیشن ونگ میں آپریشن ونگ میں ان کی ہیلتھ سکریننگ ہو رہی ہے ان کو ویکسینیشنز لگ رہی ہیں بکہ یہ بھی ہمارا اینگل ہے ان کی ہم نے ٹیک کیر کرنی ہے ویل فیر بھی ان کا حق ہے میڈم ایک چیز جو بڑی ہمیشہ سے ایک ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں کیوں نہیں اس طرح بڑھتے ہیں جس طرح باقیوں کے بڑھتے ہیں ہماری طرف سے پروپوزل جاتے رہتے ہیں انشاءاللہ کافی کام ہو رہا ہے جتنی ڈیوٹی ان سے کرواتے ہیں اور جتنا ان لوگوں کے اوپر ٹوٹل ٹوئنٹی فور آر کی ذمہ داری ہوتی ہے پورے پاکستان کی پولیس کی بات کر رہوں میں مطلب اس کے مطابق ریٹرن تو دے دیں یار چاہے وہ پولیسی میں آپ کے گھر ہیں آفٹر ریٹائیمنٹ یا پینشنز یا ان کی ان کی ڈیوٹی کا لیول بھی تو دیکھتی ہے نا یا بھیکو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو ایک مانیٹری ترمز میں ہونا چاہیے بہت آپ لوگ جسرا یہ میڈیا ہے سب کنیک کرتے ہیں پبلک سے عام پبلک سے میں بہتے ہیں کہ کچھ وہ لیولی رسپیکٹ تو ملے جس کا جتنا یہ کام کرتے ہیں جب بہتے ہیں جب بہتے ہیں رسپیکٹی نیگٹیوٹی ودیوٹی رسپیکٹی نیگٹیوٹی سیسائیٹی جب بھی دیل بھی نیگٹیوٹی سے کر رہے ہیں نیگٹیوٹی سے کر رہے ہیں اس کے بعد بھی لوگوں کی باتیں سننا ہے آئی تنکہ یہ پبلک کی ذمہ داری ہے اور ان کو بھی تھوڑی رسپونسیبلیٹی شو کرنی چاہیے جی بات پیس اسلام علیکم میرے نام انیلا ہے میرا آپ سے یہ کوسچن ہے کہ اکثر سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ملزم بائک چلا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اتکڑی ہے اور پلیس والا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے پلیس ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں ہے مجرم نے پٹرول پایا اندھا کہ اندھا میں ہی چلا رہی ہوں سوشل میڈیا ایسے آج کل وہ بن گیا انبریڈلڈ ہورس اور کچھ بھی نیگٹیو چیز آ جائے یا کوئی ایسی سمٹائنز ہم نے ایسے بھی دیکھی کچھ بنائی ہوتی ہیں جی جی کچھ بھی بناتے ہیں بہت میں نے بھی آج سبح ایک ایسی دیکھی کہ ایک وہ ناکے کے اوپر کسی لڑکے کو پکڑا وہ انہوں نے پوری ایک اپنی کومیڈی ٹک ٹاک بنائی ہوئی تھی ماشاءاللہ پریئیٹیو لوگ تو ہیں نا پاکستانی تو ہم کہیں بھی اپنے مطلب نکالنے کے لیے کچھ بھی بنا دیتے ہیں مگر واقعات ہوتے ہیں اس قسم کے بھی مگر وہ ون آف ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ صرف ہائلائٹ زیادہ ہوئیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ نیگٹیوٹی زیادہ ہائلائٹ ہوگی نلوش چی مجھے یہ بتائیں آخر میں اپنے کام کی زمداری لیں جو ایک ویلیوز ہیں ہیومن ویلیوز ان کو ضرور انٹیکٹ رکھیں دوسروں کو برا بھلا کہنے کی بجائے یہ نیگٹیوٹی پھیلانے کی بجائے جتنا ہے جو ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کریں جو ہے یہ بھی بہت ویلیوبل ہے اور جو انسان کے پاس ہوتا ہے اس کے نئے شکریہ نہیں کرنی چاہیے دوسروں کو بہت ویلیوز دیکھنے کی سو مچ آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور پولیس والوں کی ہمیں ایک اور زندگی کا رخ تکھانے کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ دیکھنے کی سو مچ ہر شہید پولیس کو سلام کرو کرو ہر شہید پولیس کو سلام کرو رات دل ڈیوٹیوں کی بھرماد ہے پھر بھی رادی نہ قبلک نہ سرکار ہے ہم سے کہہ دوک جاؤ آرام کرو ہر جگہ ہیں رشوتیں روک تھام کرو پولیس کو نہ یوں ہی بجنام کرو